بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کیس کی پچیدگی اور اہمیت کا اندازہ دوبارہ ایک دفعہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کیس پچیدہ کتنا ہے اور اس کیس کی اہمیت کیا ہے ہماری ملکی سیاسی تاریخ اور عدالتی تاریخ جو نہیں رکم ہونے جا رہی ہے اس فیصلے کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا پارٹی جو بھی جیتے گی وہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی جو ہیرنگ ہو رہی ہے جو آرگومنٹ وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے اور وہاں پہ جو questions کیے جا رہے ہیں ججے صاحبان کی طرف سے تو وہ جساں میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا یہ پاناما ٹرین پٹڑی پہ چڑ گئی ہے تو جس جب smooth areas آتے ہیں تو وہاں پہ speed پکٹتی ہے پھر جب چڑھائی آتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے twist and turns ہیں تو رک رک کے چلنا پڑتا ہے for example کل ہوا کیا کہ ایک طرف تو ججے صاحبان نے یہ observation دی کہ چند ایک سوالات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب کو ان کے جوابات دینے ہیں flats کیسے اور کب خریدے گئے sources of income کیا تھے پیسے کیسے transfer ہوئے اور آپ کب سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کا آپ کے سارا بتانا ہے offshore companies آپ کے بیٹوں نے وہاں پہ حسن حسین کی ownership میں وہ ہیں وہ بھی آپ مان چکے ہیں ان کے بھی آپ جوابات دینے ہیں لیکن جس جس افضل صاحب نے جو سوالات کل کیے نئی بخاری پاکستان تاریخ انصاف کے جو وکیل ہیں ان سے وہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں انہیں یہ کہا کہ جی ہم ایک پرائیمسل صاحب کی ایک تقریر کی بنا پر ان کو گھر کیسے بجوا دیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی تقریر ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں دی یا اس کو ایڈرزو در نیشن دی اس کی بنا پر ہمیں کیسی مثال کیسے سیٹ ایک انہوں نے ورڈ استعمال کیا خطرناک مثال ہم کیسے سیٹ کر دیں کہ ان کو گھر بجوا دیں دوسرا سوال انہوں نے یہ بھی کیا اور میرے خیال میں ایک جینورن قویسٹن ہے کہ جب تک بڑے میاں صاحب پرائیمسل نواز شریف صاحب کے والد صاحب میاں شریف صاحب جب تک وہ زندہ تھے تمام مالی معاملات جو شریف فیملی کے تھے رولنگ فیملی کا جو بزنس تھا وہ سارے کا سارا وہ سنگل ہینڈلی وہ کنٹرول کرتے تھے پچھلے جو لائر تھے ان کے سلمان بڑھ صاحب انہوں نے تو عدالت کے اندر یہ بیان بھی دیا تھا کہ جب تک میاں شریف صاحب زندہ تھے تو فیملی کے سارے جو مالی ایشیوز تھے وہ ان کا بلکل کنٹرول تھا اپنے بھائیوں کے اندر بھی انہی کی مانی جاتی تھی میسمنٹ کہاں کرنی ہے کون سا بزنس کرنا ہے کسی دوسرے ملک میں جا کے کرنا ہے تیسرے ملک میں کرنا ہے وہ ساری کے ساری ڈسین میکنگ ان کے پاس تھی انہوں نے پیسہ اس ملک سے پاکستان سے دبائی کیسے ٹرانسفر کیا دبائی سے جدہ کیسے ٹرانسفر کیا اس کے بعد انہیں حسن و حسین کو پیسے کیسے دیئے وہ کیسے ٹرانسفر ہوئے تو وہ سارے کے سارا انہوں نے کیا اب یہ ذمہ داری پرائیمیسر نواز شریف جاں ان کے بچوں پر کیسے آ جاتی ہے کہ وہ اس کا جواب دے کہ منی ٹریل کیا ہے دوسری صاحب سے ان کوئسن کا جب جواب دیا بخاری صاحب نے وہ جواب یہ تھا کہ پرائیمیسر صاحب نے ایک آف دا کف ریمارٹ نہیں دیا وہ ایک ریٹن سپیچ تھی جو انہوں نے ہاؤس کے سامنے پڑھی اور پاناما گیٹ جب آیا تو اس کے جواب میں پڑھی اس کے بعد ایڈریس تو دا نیشن تھا اس میں ہی پرائیمیسر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے دوستوں نے میرے جو وزرائیوں نے کہا جی آپ کو یہ سپیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے یہ سمجھا کیونکہ یہ بہت بڑا ایشیو بنا ہویا اور آپوزیشن پارٹیز اس ایشیو کو پلے اوڈ کر رہی ہیں لہذا میں اس کے رسپونس دینا چاہیے وہ انہوں نے ایک ریٹن سپیچ پڑھ کے بتائی یہ دوبائی میں ہماری فیکٹری تھی وہاں سے ہم نے بیچی بارہ ملین ڈرم ملے ان کو ہم نے ٹرانسفر دوبائی سعودی عرب کیا اور سعودی عرب سے پھر بیچی اور وہ پھر دوبائی ہم نے لندن کے فلیٹس بیچے وہ وہاں پہ جا کے خریدے یہ ساری تو صورتیال ہے لیکن جو ساتھ ساتھ جو سب سے اہنیت کی جو چیز ہے وہ ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی جس پہ کل جسر خوزہ صاحب نے اپنے رمارکس بھی واپس لیے انہوں نے پرسون رمارکس دیئے تھے کہ اگر یہ ہم سب پہ اپلائی کر دیں تو پھر نیشنل اسمبلی میں تو کوئی رہی کوئی نہیں جائے گا سوائے سراج اللہ حق جماعت سلامی ہمیں ایک ایک تھوڑا سی سپیٹ کر دیں فرام کے سوال کی طرف آتا کل جو عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے میرے خیال میں بہت اچھی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ یہ اگر پوری کی پوری اسمبلی آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری پہ نہیں پوری اترتی تو اس کو اڑا دیں گر پہ جو آ دیں اب یہاں پہ ریڈ لائن سوہیل تیہ ہونی ہے کیا وہ قانون آئین اور قانون کی پوری عملداری ہم نے اس ملک کے اندر لانی ہے یا نہیں لانی اگر یہ سوال جو یہ ہوتا ہے نا سر سپریم کورٹ کے اندر کچھ رجی صاحبان کی طرف سے آئے کہ اگر ہم نے یہ کیا اب اگر مگر سارے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو جانے چاہیے اگر اس ملک کے اندر آئین کو امپلیمنٹ ہونا ہے تو وہ سب کے لیے ہو جانا چاہیے اگر پرائیمیسر نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو ان کو گھر جانا چاہیے اگر عمران ہاں غلط کیس لے کے آئے ہے تو ان کی وہاں پہ سرزنشن ہونی چاہیے کیونکہ انہیں اتنی بڑی عدالت کو اتنے بڑے عرصے کے لیے انہوں نے ان کا ٹائمز آیا کیا وہاں پہ ساری کیس ہوئے یہ جو وہ یہ ہے کہ آپ کی فیوچر لائنز عدالتی تاریخ اور آپ کی سیاسی تاریخ ایک نئی رقم ہونے جا رہی ہے اور آپ کا جو فیوچر کا پلٹیکل ڈسکورس ہے وہ اس ساری کیس کے ندیجے میں ہوگا گزر شروز بخاری صاحب نے اگن دو چیزوں پر فوکس کرنے میں کامیاب ہوئے یہ کہ خدیبی اپیپر ملز کیس کو اگن لنک کر رہے ہیں مسلسل اس کے ساتھ کال ان کا فوکس رہا اور اس کے ساتھ وزیراعظم کو جو پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے تقریر کی اس میں تضاد کی بنیاد کے اوپر وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پنامہ کو بھلے الگ کر دیجئے لیکن اس تقریر کی بنیاد کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا جائے ان دو ان کے سٹینڈز کے بعد کیس کی ڈریکشن کس طرف جاتے آپ دیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ طریقین صاحب کے اہم اتحادی شیخ رشید صاحب نے گزرشتے روز عمران خان صاحب کے وکیل نئی بخاری پر بڑی تنقید کی ہے کہ یہ کیس کو طول دے رہے ہیں کیس کو خراب کر رہے ہیں تو یہ کہ دوبارہ حامد خان صاحب کوئی سٹوری رکھت نہیں ہو جائے شیخ رشید صاحب کا پتہ ہے ان کا ہر ایشیو پر اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹیلی وی ان چینلز پر جا کے اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو میں نے جو دیکھا ساری ہیرنگ میں نے ماملے بیٹھ کے سونی ہیں نئی بخاری صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ ججز کے بڑے سخت سوالات کے جواب دی اور بڑے بڑے وہ جو کہتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ ججز ان کو پرووک کر رہے ہیں لیکن وہ پرووک نہیں ہوتے ہیں نئی بخاری صاحب اس ماملے ان کی تعریف کرنی چاہیے اور کل کی ہرنگ میں جسٹس خوصہ صاحب نے جسٹس گلزار صاحب نے نئی بخاری صاحب کی تعریف بھی کی کہ آپ کیس میں اس میں بڑی محنت کر کے آ رہے ہیں شیخ صاحب کا جہاں کا تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا تو کیس ٹرپل ایسا ہے شارٹ سویٹ اور بس that's it اور فوراں سے پہلے حال ہو جانا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے کو نہیں ہے کہ شری پرادران نے یہ منی لانڈر کیا ہے انہوں نے چوری کیا ان کو گھر بجوا دنا چاہیے لیکن قورت کے اندر جو law of evidence ہے قانون شہادت ہے اس کے تحت آپ کو evidence پیش کرنا ہوتا ہے آپ نے جو بات کی تقاریر کی دیکھیں اس میں بارہا جو اس پانچ رکنی bench کو head کر رہے ہیں جسٹس خوصہ صاحب انہوں نے بارہا یہ کہا یہ case evidence based تو وہ ہو گئی ہوگا لیکن اس case کا جو سارے کا سارا داروں مدار ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا پرائم منسٹر نماز شریف صاحب نے اپنی جتنی بھی statements دی ہیں جتنے بیانات دی ہیں انہوں نے پاناما جب سے پاناما گیٹ آیا ہے کیا انہوں نے اس میں بیانتداری برتی ہے کیا انہوں نے اپنی عوام کو جنہوں نے ان کو elect کیا ہے پرائم منسٹر بنایا اس ملک کا کیا انہوں نے سچ بتایا ہے یا نہیں اگر سچ بتایا ہے تو ٹھیک ہے اگر جھوٹ بتایا ہے تو پھر اس کا حمیزہ ان کو بگتنا پڑے گا اور یہ دیکھئے گا کہ یہ جو article 62 اور 63 والی بات ہے اس کا بھی یہاں پہ حل ہو جائے گا یہ ایک سوال پہ ایک موقع پہ نئی بخاری صاحب نے جب ان کو question کیے جا رہے تھے کہ 1843 کے تیار جسٹس افضل صاحب نے کہا ہمارے اوپر کچھ قدگن ہیں ہم اس سے نہیں بڑھ سکتے اس پہ پھر جسٹس بخاری صاحب نے نئی بخاری صاحب وقیل جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس صاحب اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتحار صاحب انہوں نے 1843 کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان سٹیل ملک کو رکھوایا انہوں نے شوگر پرائسز کو ڈیٹرمنٹ کیا اس کے تحت سپریم کورٹ پاکستان کے پاس unlimited power ہیں کہ وہ ان سارے ایشیوز کو حل کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں اس کیس کا جو ریزلٹ آئے گا جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا یہ سارے ایشیوز حل ہوں گے اور حل ہو جانے چاہیے اس کی وجہ یہ کہ اس پہ بہت زیادہ لیندن ہو چکا ہے اگر ملک کے اندر سیاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے آپ کے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے تو ان کو پھر اس قانون کے نیچے آنا پڑے گا ٹھیک ہے پوائنٹس مکمل ہو گئے آپ لوگوں کے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ایک عدالت سے دوسرے عدالت کی بات کریں گے اور عدالتیں سپریم کورٹ کی بات کریں تو فوجی عدالتوں کی بھی بات کریں گے خاور صاحب فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا رہے ہیں فوجی عدالتوں پہ جو یاد ہوگا کہ جب پشاور کا ای پی سی کا انسینٹ ہوا اس کے بعد ای پی سی ہوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے اندر یہ ڈسیئن ہو گیا کہ ملٹری کورٹس بنیں گی اس پہ پولٹیکل پارٹیز کی زیادہ در پولٹیکل پارٹیز کی یہ ریزوریشن تھی کہ جی ملٹری کورٹس جمہوریت اگر کسی جمہوری نظام کے اندر آئیں تو وہ جمہوری نظام کی نفی ہو جاتی ہے ہمیں یہ نہیں بنانا چاہیے یاد ہوگا سینیٹر رضا ربانی آج کل جو چیرمن سینیٹر اوستان انہیں ووڈ کیا تھا اور روئے تھے کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف ووڈ کر رہا ہوں لیکن چونکہ انیویجل سرکمسٹانسز اس کے مطابق یہ پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا ساری پولٹیکل لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ملٹری کورٹس بنانے چاہیے ملٹری کورٹس ساتھ جنوری کون کی جو دو سال کی میاد تھی ختم ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ اب پاکستان ملٹری کی طرف سے جو کل کورٹ مانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں یقیناً تعریف کی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس سے دہشت گردی ہے ملک کے اندر دہشت گردی میں کم ہی آئی ہے ان کو جائی رکھنا یا نہیں جائی رکھنا وہ حکومت وقت کا دسیئرن ہے کل ساری پولٹیکل پارٹیز کا پھر ایک اجلاس ہوا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر نے اس کو چیر کیا وہاں پہ اگین وہی ایک اپوزیشن آ رہی ہے کہ ہم دو سال ہو گئے ہیں اس کو ختم ہونا ہو جانا جی میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ آپ ایک فیر انالیسنس کر لیں اگر تو جمہوری اگر تو ان عدالتوں نے ملک کے اندر دہشت گردی کو کم کیا ہے اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو کم کیا ہے اور ملک کے اندر امن آیا ہے تو پھر ان کو آپ تھوڑا ٹائم اور دے دیں جو کہ لگ رہا ہے کیونکہ کیسز تو ابھی بھی پینڈنگ ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ جو بڑا مسئلہ رہا ہے اپسے دس سالوں کے دوران جب آپ کسی دہشت گرد کو گرفتار کرتے تھے جب کوٹ میں جاتا تھا ٹرائل کے لیے گواہان اگر کوئی گواہ موجود بھی ہے تو وہ تھریٹس کی وجہ سے منحرف ہو جاتا تھا یا شواہد اس طرح کے پیش نہیں ہو پاتے تھے جس کی وجہ سے جو بنیادی وجہ تھی کہ آپ نے شوٹس ٹائم کے اندر ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے تو ملٹی کوٹس کے اندر ان کو آپ کو کرنا ہوگا اور اس کے نتائج بھی سامنے آئے وہ دہشت گرد جو چھوٹ جاتے تھے پانچ چھ سال بعد یا کافی ارسا جیل میں رہنے کے بعد ان کو آپ نے کیفرے کردار تک پہنچایا دوسری سائٹ کے اوپر حکومت کہتی ہے کہ یس بننے چاہیے لیکن کل پارلیمنٹ کے اندر ایک اہم وفاقی وزیر نے کچھ صافیوں سے آف ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پوزیشن اگرچہ مخالفت کر رہی ہے لیکن انہیں بھی فوجی عدالتوں کو قیام اثر نو قیام ہوتا دکھائی نہیں دیتا تو حکومت بھی اس میں کوئی سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی ڈیبیٹ جاری ہے لیکن آپ کی بہت فیر آپ کا انیلیسیز ہے کہ اگر اس کے سمرات ملے ہیں اور اس کے آپ انیلیسیز کروالیں تو اگر یہ بہتر ہیں قوم کے لیے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تو ان کو ضرور کنٹینیو کروانا چاہیے سویل جب لازٹ ٹائم بھی یہ فوجی عدالتوں کا ایشو آیا تھا تب بھی یہی سارا اسی طرح کا سیناریو تھا پولیٹیکل پارٹیز اس کے حق میں نہیں تھیں لیکن جب آپ کو زمینی حقائق ان کے سامنے رکھے گئے تھے کہ اتنے کیسے آئے لیکن اس کا استقاسہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا پراسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئے ججز نے کچھ ایشوز کے اوپر پراپر دسیئن نہیں دیا خوف تھا ڈر تھا وہ نہیں ہوا لہٰذا ہمیں یہ ضرورت ہے ابھی بھی آپ کے پاس کیسے کیسے تو پیننگ ہیں آپ کو ان پر دسیئن کرنے ہیں تو اگین وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اس پر میرا سوال یہ ہے کہ اب ساتھ جنوری کو یہ ختم ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو نیا آپ نے اس کو انیشیئیٹ کیا ہے اسے میرے خیال میں دو چار ہفتے پہلے اگر گورنمنٹ واقعی یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کو فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے تو وہ اسی طرح پولٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ایک ٹیبل پہ بٹھاتے آل پارٹیز کانفرنس کرتے وہاں پہ سب کا ایک مطمئن اظر لیتے کہ یہ یہ ایشو ہے یہ زمینی حقائق ہے یہ ان کی فوجی عدالتوں کی پرفارمنس پچھلے دو سال میں رہی ہے اس طرح ملک کے اندر دہشتگردی کام ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھا کام ہوئی ہے کراچی کے اندر امن آیا ہے آیا ہے پورے ملک کے پولو ارس کے اندر دہشتگردی کے اگر باقیات دیکھیں تو ان میں ایک واضح کمی آئی ہے اب یہی ہے کہ حکومت بز کو ڈسین لینا ہے اور پولٹیکل لیڈرشپ کو دیکھنا ہے فوج ہے اپنی فوج ہے ہمارے میں اس ملک کی فوج ہے اگر وہ اس ملک کو ملک کے اندر انہیں دہشتگردی کامی کرنے میں انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی اسی قسم کا اجلاس جو دو ہزار پندرہ میں زیراعظم ہاؤس میں بلائیا گیا تھا تمام جماعتوں کے سربراہان موجود تھے اور اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے اور آرمی چیف بڑے بڑا لمبا سیشن ہوا تھا اور اس دن اتفاق رائے قائم کرنے کے بعد اجلاس ختم ہوا تھا اگر بنانے ہے تو پھر اسی قسم کا اجلاس بلانا پڑے گا ٹھیک ہے چلیئے پوائنٹس مکمل ہو گئے آپ دوسرا ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے جب احتساب کی بات کریں تو صرف اور صرف انصاف نہیں بلکہ پروپر چیکس ان بیلنسز کی بھی ضرورت ہونی چاہیے اور یہاں صرف اور صرف چھوٹے چور پر چیکس ان بیلنسز ہوتے ہیں بھٹی صاحب کونسا بڑا چور یا بڑا کیس ہے جو کہ اب ختم ہونے چاہ رہے ہیں دیکھئے ہم یہاں پر نیب کا آج کل بہت زیرے بحث ہے اور نیب پر کردار اور نیب کی جانب سے آئی روز یہ کہا جاتا ہے کہ نیب کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر عمل پہرا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے بدقسم جیسے ہمارے وزیراعظم کے خلاف وزیراعظم نواشیف کے خلاف نیب میں تقریباً سولہ سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے دو کیسز پینڈنگ ہیں جب ہم نے ذرائع سے بات کیا اب ان کے اوپر بڑی ایکٹیو کچھ چیزوں کو پرسو کیا جا رہا ہے خصوصاً ایک کیس ہے جس میں وزیراعظم نواشیف کے اوپر اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئی اس کے ساتھ ساتھ رائیونڈ روڈ کی تعمیر ہے یہ دو سیپیٹ کیس ہیں لیکن جو ایف آئی اے کے اندر غیر قانونی بھرتیوں کا استعمال ہے اختیارات کا غلط استعمال ہے یہ انیس سو نینانوے سے یہ کیس جاری ہے چار سال قبل نیب راول پنڈی کے جانب سے جو تحقیقات تھی مکمل کرنے کے بعد نیب ہیڈکوارٹر کو یہ کیس بھجوایا گیا جس میں یہ سفارش کی گئی کہ ہمارے پاس یہی ایویڈنس موجود ہیں ہیڈکوارٹر سے سیجسٹ کیا گیا کہ ہمیں آپ ریفرنس تیار کرنے کی اجازہ دیں لیکن تحال ہیڈکوارٹر کے جانب سے چار سال سے کیس پینڈنگ ہے گرچے کٹیر میں نیب نے متدد مرتبہ کہا کہ ہم نے ایک ایس او پی سیٹ کیے ہیں اور اس کیس کی بھی تین مرتبہ آخری ڈیڈلائن پندر نومبر دو آزار سولہ تھی لیکن اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن گزشتہ ہفتے ایک اٹیمٹ کی گئی جس میں نیب ہیڈکوارٹر کے اندر یہ کنسنسس کیا جا چکا ہے کہ ایف آئی اے کے اندر جو غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے کیس ہے وزیراعظم نواز شریف کے اوپر اس کو بند کر دینا چاہیے اس لیے کہ اس کے اندر سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہے جبکہ نیب راول پنڈی ڈیویزن کے جو ذرائنہ میں تصدیق کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یہ کیس آگے بڑھ سکتا ہے لیکن نیب ہیڈ پورٹر لیولز کے اوپر جہاں چیئر بے نیب جس ایکزیکٹی بورڈ میٹنگ کو چیئر کرتے ہیں اس لیول کے پر گزشتہ ایکزیکٹی بورڈ میں تیع تھا کہ اس کیس کو بند کرنا ہے تہم لیکن جو پلٹیکل سنیریو تھا وقتی طور کے پر اس کو روکا گیا ہے لیکن کسی بھی وقت وزیراعظم نواز شریف کے خلاف اس کیس کو بند کر دیا جائے گا جو کہ ایف آئیے میں غیر پرونی بھرتیوں سے متعلق کیس ہے اس پہ سہل ایک کوئسٹن جو اس وقت یہ بنتا ہے کہ ابھی نیب کے قانون میں ترامین چندے کا آگئی ہیں وہ ایکٹ جو ہے ابھی پارلیمنٹ نے اس کو بل کی شکل میں پیش ہے بیس رکنی کمیٹی اب اس کو ڈسکس کرے گی اس میں کیا ترامین کرنی ہے نیب کے جو رول ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کہا رہا ہے تو اگر اس کے تناظر میں دیکھیں اور یہ پرائیمنٹ صاحب کے کیسز کو دیکھیں تو ان کا کوئی ریلیشن بندہ ہے کہ اب واقعی اس پہ چیک زیادہ ہو گا اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بننے جا رہا ہے نیب کے لیے یہ والا گومن صاحب دیکھئے اس کے دو محرکات ہیں اس کیسز کے اندر جو میں نے چیک کی ہیں وزیراعظم نواز شریف خلاف دو کیس ہے جیسے ہم نے بتایا ہے ایک ایف آئی میں بھرتیوں سے متعلق اور دوسرا کیس ہے رائیونڈ روڈ کی تعمیر جس میں کہا گیا کہ ایک سو چھبیس ملین روپے قومی خزانے پر انکسان پہنچایا گیا رائیونڈ کیس واقعی بہت کبزور ہو چکا ہے چونکہ اب جو رائیونڈ روڈ ہے اسے جاتی عمرہ تک نہیں بلکہ جو باقی جنرل پبلک بھی اسے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں تو وہ کیس آگے چل نہیں سکتا کچھ لوگوں کو یہ کنسن ضرور ہے ضرور ہے کہ ایف آئی ایک میں تقریوں سے متعلق وزیراعظم نے اختیارات کا غلط استعمال کیا یہ ان کے لئے مشکلات کا باعث بند سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کیس کو پرسو کیا جا رہا ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے جیسا کہ گزشتہ سال وزیر خزانے ساگڈار کے خلاف منی لانڈنگ سے متعلق جو کیس تھا نیاب نے بند کر دیا تھا تحقیقات بند کر دی تھی تو یہ پیروڈٹی کے اوپر اس کیس کو نیاب نے ہر صورت بند کرنا ہے آنے آنے والے دنوں میں وہ جیسا بھی کرٹیسیزم ہو جیسے بھی پولٹیکل سٹیشن ہو نیاب ہیڈکوارٹر اس بات کا تائین کر چکا ہے اس بات کو تیہ کر چکا ہے کہ انہوں نے اس کیس کی تحقیقات کو بند کرنا ہے جہاں تا دوسری آپ نے بات کی جو ہمارے پاس باقبر سوبروگرام کے پاس جو لسٹ موجود ہے بتیس ایسے عوامی نمائنتیں ہیں جن کے خلاف گزشتہ ستنہ سال سے اختیارات کا غلط استعمال اور آمدن سے زائد اساسے بنانو کے حوالے سے کیسز ہیں لیکن بدکسنی سے نیاب کسی بھی ایک کیس کو مٹیریلائز نہیں کر پایا مجودہ چیئر میں نے تین مرتبہ ان کیسز کے ڈیڈ لائن مقرر کی کوئی پیشرف نہیں ہے آئی ڈانو کیا محرکات ہیں اچھا اس پہ زرداری صاحب بھی تو کچھ کیسز تھے نیاب کے اندر آپ بھی آج بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ وہ نیاب کی کوٹ کو ریفرنس ہے ان کے اساس آجات کا تو کوئی ایسی آپ کیس بتا سکتے ہیں جس سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کسی بھی پولٹیکل پرسنیلٹی کو کبھی بھی نیاب نے ٹارگٹ نہیں گیا کسی کوئی ایسا کیس جس میں نیاب نے واقعی کوئی رسیلین لیا سیاسی کسی بندے کے خلاف اور یہ جو زرداری صاحب کا کیس ہے اس کا کیا صورتحال ہے آپ دیکھئے زرداری صاحب کے خلاف نیاب کوئی کیس ابھی تک صاحب نہیں کر سکا دو کیس جس میں ایس جیس کو ٹیکنا کیس تھا اور گولز کی سمگلنگ سے متعلق تھا وہ کیسز بند کیا جا چکے ہیں جب وہ کیس بند ہوئے اس میں دو جو ہاتھی وہ تو ریکارڈ نہیں ملا ریکارڈ نہیں ملا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا فروک اچنائک صاحب میں جو پلی لی تھی ایک اوٹل کیلئے کہ نیاب کی جانب سے ایوی ڈینس جو اسٹیبلش نہیں نیاب کر سکا کورٹ نے بھی کہا کہ نیاب کے پاس مطلوبہ شواہد نہیں ہیں لیکن اس کے بعد جو نیاب کہتے جنہیں ہمارے پاس شواہد ہیں اب دوبارہ ہائی کورٹ میں انہوں نے نظر ثانی اس کیس کو دوبارہ چلوانے کے لیے نظر ثانی کے درخواست کی ہوئے دوسرا ایک اور کیس ہے جو کہ جس کے اندر پیپس پارٹی کی جانب سے ان کے لیگل کانسل کی جانب سے احتساب ادالت راول پنڈی میں درخواست دائر کی گئی ہے جو کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق ہے اس سے متعلق تھا وہ درخواست یہ دائر کی گئی ہے کہ اس میں بھی نیاب گدشتہ سونہ ستنہ سال کے دوران کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا یہ کیس دو ہزار ایک میں شروع ہوا تھا دو ہزار چھے میں جا کر یہ بند کر دیا گیا دو ہزار دس میں دوبارہ جب نیاب کو دوبارہ کھول گئے لیکن نیاب کچھ اسٹیبلش نہیں کر سکا جس کی وجہ سے زرداری صاحب کے لیگل کاؤنسل نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نیاب ناکام ہو چکا ہے لہٰذا آمدن سے اساسے بنانے کی کیس میں بھی انہیں بری کر دیا جائے زرداری صاحب کی یہ اساسے کا کیس ہے یہ تو اب الیکشن لینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اب دیکھیں گے کہ وہ اساسے جات یہی وجہ تو بری کروانے جا رہے ہیں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو یوزرلی نہیں سمجھ آتا ہے ایک ایسی نجی کمپنی کو کوئی کانٹریکٹ دینے کی بات ہو رہی ہے بھٹی صاحب ذرا بتائیے کیا نیکہ یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے وزارت پانیو بیجلی کی جانب سے یہ دو ایسے منصوبے ہیں جن کی ایک دونوں کی مجبوری پیداواری صلاحیت دو ہزار چار سو چالس میگا ووٹ ہے یہ آر اینجی پر منصوبے لگنے ہیں ایک قصور میں بھلوکی کے مقام پر اور دوسرا جنگ میں حویلی بہادر شاہ کی جگہ پر یہ دونوں سٹیٹ آف دی آر اور پاکستان کے موسٹ ایفیشنٹ پاور پلانٹس ہوں گے جن سے سستی ترین بگلی پیدا ہوگی جو کہ کلیم کیا گیا ہے لیکن یہ پہلی مرد پہ ایسا ہوا ہے گزشتہ ساٹھ سالوں کے دوران جب سے جتنے ہمارے سرکاری شعبے میں پاور پلانٹس لگے ہیں وہ وابڈا کے سپورد کیا جاتے ہیں وہ ان کو چلاتے ہیں سرکاری تحویل میں لیکن اب جو دستفیزات ہمیں مصول ہوئے ہیں اس کے اندر اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ وابڈا اس قابل نہیں رہا سرکاری کمپنی اس قابل نہیں رہی کوئن پلانٹس کو چلائیں وزارت پانیو بجلی کے حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری شعبے میں کرپشن اس قدر بڑھ چکی ہے سپیچلی وابڈا کے اندر کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کال کیا گیا ہے فروری میں جا کے جو بھی کمپنی سب سے کم بولی دے گی وہ ان دونوں پاور پلانٹس کو جو کہ ایک سو ساٹھ اروپے کی مالیت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں جون سے جولائے کے دورانے اپریشنل ہونا ہے دونوں پاور پلانٹس ایک نجدی کمپنی کے حوالے کیے جائیں گے جو سب سے کم بولی دے گی اور اس کمپنی کو ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ پہ مہانہ یومیا ادا کیے جائیں گے چارجز اس کمپنی کے ذمہ داری ہوگی کہ نہ صرف ان پاور پلانٹس سے بجلی کی پیداوار پیداوار شروع کرے گی بلکہ آئندہ پندرے سے بیس سال تک ان کا آپریشن اور منٹیننس کا نظام بھی ایک پرائیویٹ کمپنی جو بھی سیلیکٹ ہوگی وہ دیکھے گی اس کے ساتھ اب جو اس کی وجوہات یہی بتائی گئی ہیں کہ سرکاری جو افسران اور سرکاری شعبے کے اندر چلنے والے پاور پلانٹس ہیں وہاں پر کرپشن بہت زیادی ہے وہاں پر منٹیننس نہیں ہے وہاں پر آئیل چوری کیا جاتا ہے ان تمام ایشو سے بچنے کے لیے پرائیویٹ کمپنی کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کانٹریکٹ جو اس کی ڈاکومنٹس ایشو کی گئے ہیں پہلی مرتبہ اس کے اندر یہ کلاوس شامل کی گئی ہے اگر کسی بھی نیجی کمپنی نے ان دونوں پاور پلانٹس کا کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے نیشنل پاور پار کمپنی جو کہ اس کا ایگزیچیوٹ کرے گئے اس پروسس کو کسی نے کوئی کرپشن کی کوشش کی کسی نے کوئی انسینٹیو آفر کرنی کوشش کی کسی بھی سٹیٹ کے اوپر یہ ڈیٹیکٹ ہو گیا اور وہ کمپنی انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو اس کے خلاف پاکستان کے جو کرپشن سے متعلق قوانین ہیں یعنی نیپ کے ترون کے خلاف کاروائی کی گئے جی پہلی مرتبہ بیڈنگ ڈاکومنٹس کے اندر اس کلوز کو شامل کیا گیا یہ ایک اچھی شروعات ہے کرپشن فری سسٹم کو بنانے کے لیے پاور سیکٹر کے اندر کرپشن کو رکھنے کے لیے ننڈی پور کی بڑی طویل داستان ہے ریکارڈ جلنے کے باوجود وہاں بہت کچھ موجود ہے ہم آنے والے دنوں میں دستویزات کے ساتھ چیزیں اسٹیبلش کریں گے ننڈی پور تو ایک بہت بڑا اگر گورنمنٹ کرنا ہو تو وہ کر لیتے ہیں جہاں پہ چیزیں غائب کرنی ہے تو وہ کر لیتے ہیں جہاں پہ نہیں کرنی ہے لیکن اس کے باوجود وہ غائب کرنے کے باوجود آپ کو چیزوں کو جواب دے ہونا پڑے گا چونکہ وہ منصوبہ ایسا ہے جو کہ پاکستان کا مہنگہ ترین منصوبہ بن چکا ہے قومی خزانے سے پیسہ لگا ہے دیر سال کے دوران وہ بجلی پیدا کرنے میں نکام رہا ہے چلیئے برک کی طرف جائیں گے برک کے بعد چھوکا کٹنیو کریں گے بات کریں گے پنجاب پولیس کے حوالے سے خابر صاحب کیا ایکسکلوز ہے آپ کے پاس یہ کمیٹی بنی ہے انیکہ جس کو رانہ سناؤلہ لاو منسٹر جو ہیں پنجاب کے وہ اس کو ہیڈ کریں گے کیونکہ ٹاسٹ یہ دیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے جو آرڈیننس ہے پولیس آرڈیننس دوہزار دو اس میں ترامین کریں اور اس کو چینز کر کے پولیس میں جو اس کے اپریشنل جو سارے جو ایشوز ہے اس کو دوبارہ سے ریسیٹ کریں کہ پولیس کو زیادہ کس طرح اکونٹیبل زیادہ اپریشنلی کتنا افیکٹیب بنایا جانا ہے یہ دیس روکننگ کمیٹی ہے اب اس کو یہ ٹاسٹ دیا گیا ہے اس نے جو جن پیرابیٹرز پر کام کرنا ہے تو انہوں نے یہ کھایا کہ یہ چیک کریں کہ یہ کیا اس کی جو ڈیموکیٹرک اکونٹیبلیٹی ہے وہ کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے کیونکہ پی ایم ایلین کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ دوزار دو کا جو آرڈیننس کا پولیس آرڈر یہ جنرل مشرف کا بنایا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے ملٹی اسی ڈکٹیٹر نے اپنے حوالے سے جس طرح کو مناسب لگتا تھا وہ بنایا تھا اس کے اور بڑی سویلس میں بڑا انٹرسنگ انہوں نے آسپیکٹ ڈالا ہے کہ اس کو یہ بھی چیک کیا جائے کیا یہ ہماری پولیس جس طرح یوکے کے اندر پولیس شکایات سنتی ہیں کیا اسی طرح یہ شکایات سنتی ہے اور اس کا اضالہ کرتی ہے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پولیس کی جو ایکسٹرنل اوور سائٹ ہے باقی رارے جو کر سکتے ہیں وہ بہتر ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو پولیس آفسرز ہیں ان کی جو پروفیشنل سٹیفکیشن پوری دنیا کے اندر گاہے بکاہے ہوتی رہتی ہے کیا وہ ان کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ان کو یہ بھی یہ کمیٹی یہ تیع کرے گی کہ جو پولیس کا رول ہے پراسیکیوشن کے اندر جو پاکستان پورے ملک کے اندر یہ کافی سنت کے اندر اس پر کافی اس پر زیادہ سوالات اٹھتے ہیں کہ پراسیکیوشن میں وہ رول نہیں ہے وہ بھی تیع کریں اس پر بھی بات کریں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بات ہوئی لوگ جو پولیس کے سینئر آفسرز ہیں کہ یہ اب یہ پولیس یہ نون لی کو اب یہ کیوں خیال آیا خادمی حالہ تو ماشاءاللہ دوہزار آٹھ سے حکومت میں ہے تو اب ان کو یک دم ایسے کیا خیال آیا ہے کہ پولیس کا جو آپریشنل سسٹیم اس کو چینج ہونا چاہیے دو تین سوالات میرے تھے ان کے جو جواب بات یہ ملے انہوں نے کہا جی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہی ہفتے سیول ایلنسٹیشن آرڈیننس آیا اس کے تحت آپ نے ساری کی ساری پاورز جو ہیں ڈسٹرک ویول پہ ڈیپٹی کمیشنر کو دے دی اب وہ ڈیپٹی کمیشنر ہے وہ تیع کرے گا کہ اس صوبے کے اندر جو ساری دیولمنٹ سکیم ہیں سارے دوسرے سارے دپارٹمنٹس ہیں جس میں ہیلتھ ہے جس میں ایجوکیشن ہے سارے کے سارے وہ کرے گا اس آرڈیننس یہ جو ابھی ریفارم یہ کرنے جا رہے ہیں ریفارم کے نام پہ جو چینجز ہوں گی پولیس آرڈیننس پولیس آرڈر دوہزار دو کے میں اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ پولیس کو بھی آپ نے ساری سبجیوگیشن کر دے نہیں ہے ڈیپٹی کمیشن کے اندر اس کا مقصد مقصد جو بار بار ہم اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں شروع سے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں الیکشن کے اندر الیکشن کے اندر آپ کو اس وقت تک آپ الیکشن منپلیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جب تک آپ کے جو پولیس اس اس ڈسٹرک کی ڈیپٹی کمیشن کے اندر نہیں ہوگی ڈیپٹی کمیشن آپ نے اندر لگیں گے آپ ان کے اندر یہ سارے جو ڈی پی اوز ان کے اندر کام کریں گے اور انہی انہی کو سارے رسپونسیبل ہوں گے سوال ایک جو سب سے اہم یہ ہے کہ دوہزار دو پولیس آرڈر کے اندر بے شک جنرل مشرف نے بنایا تھا اسی آرڈر میں تھوڑی سی چینجز کر کے کے پی پولیس اسٹن زبردست پروفارم کر رہی ہے نہ صرف ہمارے ملک کے اندر ملک سے باہر بھی اس کا جب آڈٹ ہوا تو نے یہی کہا کہ پولیس بہت اچھا پروفارم کر رہی ہے اس کی پروفارمنس بہت بہتر ہے تو بجائے اس کو اور زیادہ انڈیپینڈنٹ کرنے کہ آپ اس کو فردر کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے نیچے لے کے آ رہے ہیں وہ جو کلیش ہے آپ کا پولیس آفسرز کا اور پاکستان ارمیسیٹر سرفسز جو پرانے ڈی ایم جی گروپ تھا وہ اور بڑے گا جو ایک جو کہنے کہ تناؤ آلیڈی پنجاب کے اندر پولیس آفسرز اور ڈی ایم جی گروپ کے اندر پاکستان ارمیسیٹر سرفسز کے جو آفسرز ہیں ان کے اندر آلیڈی پایا جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے اور زیادہ یہ تناؤں بڑے گا اور جو بد امنی پنجاب کے اندر جو ہے جس طرح میں شمالی جو ہے ہمارے پنجاب سے ہوں وہاں پہ پولیس کا مجھے تو پچھلے آٹھ دس بارہ سال میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی ابھی بھی جب پولیس کا ذہن میں آتا ہے تو ہر بندے کے انکلوڈنگ مائی سیلف یہی ہوتا ہے کہ یا تھانے متی جائیں اس سے پہلی آپ کے ایشیوز حل ہو جاتے ہیں تو اس سویل میں آپ سے پوچھوں گا آپ جنوب سے ہو کیا جنوب میں پولیس کا کوئی بہتر ہوئے کیونکہ وہاں پہ جنوبی ازلاح کے اندر تو وہاں پہ تھوڑے اور زیادہ انڈر ڈیویلپ ہیں وہاں پہ کیا پولیس کا رول کوئی بہتر ہے یا آپ اسی طرح جس طرح پوری پنجاب میں خبر بلکہ جو شمالی پنجاب ہے اس سے بھی بہتر صورتحال ہے جنوبی پنجاب میں چونکہ آپ کے جو شمالی پنجاب کے جو ازلاح ہے لوگوں کو ہم نے کسی حد تا کچھ بہتر ٹریٹ کرنا ہے جنوبی پنجاب میں اتنی ورس چوشن ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہاں پہ ٹوٹلی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ فیوڈل سسٹم جو ایم این اے ہے جو ایم پی اے ہے کیس غلط ہے یہ درست ہے اور وہاں پہ ایک بڑا پر ایک پرکٹیس ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اپنے پولیٹیکل مورٹس کے لیے اور اپنی علاقے کے اندر اپنی چودرہات کو قائم رکھنے کے لیے آپ کے پاس تمام جو سیاستدان ہوتے ہیں جو بھی اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے پولیس پولیس کو استعمال کرتے ہوئے وہ جائز نجائز سارے کام کرتے ہیں اور بے شمار ایسے لوگ جن کے ساتھ زیادتی بھی ہوں اگر آپ کے علاقے کا جو آپ کا جو انفلینچل ہے جو سیاستدان ہے ایم اے ایم پی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کوئی انصاف تک آپ کو رسائی نہیں مل سکتی بلکہ مظلوم کو ہی اپنی انصاف کی حصول کے لیے کئی سالوں تک آپ ایڈیا رگڑنی پڑتی ہیں اپنے انہی لوگوں کے پاس جا کر مینہ ترلا کرنا پڑتے ہیں پھر جارے کسی نے کسی حد تک ان کی شنوائی ہوتی ہے اگر وہ متعلقہ جو باثر شخص علاقے کا اگر وہ چاہے گا تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ خیبر پختونخواہ وہاں پر اتنی عروض پر تھی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر آئی جیز کے خلاف اور دیگر لوگ کے خلاف جب وہ دہشتگردی کے لیے بڑے بڑے چیف نیسر دیتا دہشتگردی کے لیے بچنے کے لیے جو پولیس فورس کے لیے جو پرکیوری میں اٹھوتے ہیں اس کے اندر بلین اور فرپیز کی کرپشن ہوئی نیب نے کاروائی کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی بہترین سسٹم کو ایمپروف کر کے دکھایا تو جو آپ دیس چیوز کے تحرم اب میں اس کو تھوڑا سیاد کرتا چلوں وہ ایمپروف کیسے ہوا وہ وہاں پہ جو آئی جی پی ہیں دورانی صاحب دو تین میں دفعہ ان کو ٹیلیوین پہ دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے فرم دے ڈے ون جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور ان کی وہاں پہ اپوائنٹ بینٹ ہوئی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہاں پہ کسی ایمپی اے نے یا کسی منسٹر نے ان کو کسی بھی لیول پہ کوئی فون کیا ہو ساری پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز اوپر سے لے کے نیچے تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دارہ کار میں یہی بہتری کی بنیادی وجہ ہے جو ساری ہرائر کی ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں ویدن پولیس کوئی نہیں ہے اور ہمارے ہاں تو آپ سندھ کے اندر پنجاب کے اندر تو آپ کے جو ایسا چوز کی اپوائنٹمینٹ ہے آپ کے ڈی پی اوز کی اپوائنٹمینٹ اس کے اوپر تو لڑائیوں ہوتی ہیں پولٹیشن کے آپس کے درمیان کہ مجھے یہ ایسا چاہیے مجھے یہ ڈی پی او چاہیے اور آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دن مقابل کے ہمارے جب ہوسٹ ہیں گروڈ کلاسہ سابے انہوں نے ذکر کیا آپ کے جنوب میں کو ایک ڈی پی او نے بہاولپور کے شاید ڈی پی او تھے وٹیلٹی سائز پولیس امیل گل ہو گیا کہ پولیس کو زیادہ سے زیادہ انٹیپیننٹ کریں ان کو آپ پرسیلی انٹیپیننٹ کریں تو پھر آپ ان کو اکاؤنٹیبیل بھی اٹھرا سکتے لیکن اگر زیادہ سے زیادہ وہ ہی ہے ڈپلیسٹی افہ ہو گا نہ وہ اتھاریٹی اب یہ کسی دستر کے اندر آپ دیکھیں کہ law and order کی سچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے آپ وہاں پر یہ نہیں کلیر ہوگا ہے وہ وہاں پہ ڈی سی نے وہاں پہ ایک کرنا ہے یا ڈی پی او نے ایک کرنا ہے انڈی پیننٹلی تو یہ چیزیں تھوڑی سی اس کو ڈیولیشن اپ آر کا مقصد یہ کیا تھا آپ کو کلیر کرنی ہے یہ چیزیں پولیس کو انڈی پیننٹ کریں آپ کے سامنے کے پی ہے اس کی مثال ہے اچھا پرفارم کیا ہے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہاں پہ چلو پی ٹی آئی کے آپ کی اپوننٹ ہیں انہوں نے اگر اچھا پرفارم کرتا ہے ان ان سے سیکھنے میں حرج کیا آپ سیکھ لیں ان سے جی ٹھیک ہے جی اگلے ٹاپک کی طرف جلیں گے اور بات کریں گے ذری ترقیاتی بینک کے حوالے سے اس کے خسارے کے حوالے سے بھٹی صاحب اینکہ حکومت نے اب پلین کیا ہے کہ پاکستان کی معشد جس کا انحصار زراد پر ہے اس ذری شعبے کی کسانوں کی خوشحالی اور اس کی ترقی کے لیے جو قائم ذری ترقیاتی بینک ہے اس کی ریسٹرکٹنگ کی جائے بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ ذری ترقیاتی بینک اس وقت بدترین مالی بہران سے دو چار ہے وجہ کیا ہے وجہ بہت سمپل ہے ذری ترقیاتی بینک سٹیٹ بینک آفاکستان سے کرز حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے پاس پیسہ آئے کسانوں کو وہ کرز آسان شرائط پر دیا جائے کسان بہتر اپنی پیداوار کو بہتر بنائیں اور ملکی معشیت بھی بہتری ہے اور کسان بھی خوشحالو لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے بدقسمی سے ذری ترقیاتی بینک کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ اس کا فنینشل اس کی وائیبیلیٹی ناممکن ہو چکی ہے جس کے باعث اب وفاقی اکومن نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ریسٹرکٹنگ کیا ہے ریسٹرکٹنگ کیا ہے ریسٹرکٹنگ یہ کر رہے ہیں کہ جو سٹیٹ بینک آفاکستان سے کرز لیا گیا تھا چون ارب ساٹھ کروڑ روپے کا وہ مارک اپ اس کے اوپر ایڈ ہوتے ہوتے وہ نوے ارب روپے تک کون چکے اب کوئی اس کا آپشن نہیں ہے کہ اس کو فنینشلی وائیبل کیا جاری سٹرکٹنگ یہ کی جاری ہے کہ وہ جو چون ارب روپے کی جو کرز تھا پرنسیپل جو اماؤنٹ تھی وہ اس کی ذری ترقیاتی بینک کے ایکویٹی میں مرچ کر دی جائے اور اس کے بعد وہاں سے جب ذری تک کیا دی بینک جب بزنس جنریٹ کرے گا پیسہ کمائے گا تو گریجولی وہ اس کو ریپیمنٹ کی جائے گی اس کو شیئر ہولنگ میں سے اس کو بینیفیٹ دی جائے گا سٹیٹ بینک کو یا وفا کی حکومت کو لیکن دوسری سائیڈ کے اوپر صرف اس ریسٹرکٹنگ کے نام کے اوپر جو قومی خزانے کے جو اوان کے اربو روپے پہلے بھی مشیوز ہوئے چونکہ کیا کہا جاتا ہے ہر دور کے اندر کا بس پارٹی دور سے اندر اس کی تباہی بہت تیزی سے ہوئی زکاہ شیف صاحب کو اس کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا گیا تھا بینکنگ سائیڈ کا کوئی ایکسپیرس نہیں تھا ان کے دور کے اندر صرف ایک سال کے اندر دوہزار نو دس کے اندر دو اور اب یارہ کروڑ پیسے زائد کے کرزیں ماف ہوئے یہ کرزیں کن کے ماف کیا گئے جنہوں نے کروڑوں روپے لیا تھا ایک ایگزمپل ایسا ہے کہ انفلنشل پولیٹیشن بھی ہیں زرا سے بھی بستا ہیں ایک سو دس ملیون روپے کا ان کا کرز ماف کیا گیا لیکن وہ کسان جنہوں نے پچیس ہزار پہ پچاس ہزار پہ دو لاکھ روپے کرز حاصل کرتے ہیں نہ تو ان کے کرز ماف ہوتے ہیں بلکہ اگر وہ اپنی کم پیداوار کے باعث مکررہ وقت پر کرز واپس نہیں کر پاتے تو انہیں گرفتار بھی کر لیے جاتا ہے پچھلے جب سے جمہوریت ہاں ہمارے ملک میں یہ دو ہزار آٹھ سے آنوڑ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کتنے کرزیں ماف کی ہیں کیونکہ نیشنل سامنیل کے اندر اکثر یہ لسٹ پیش کی جاتی ہے کہ اس میں جو اگریکلچر بینک ہے یہ بھی سرے فرست ہوتا ہے کرزیں ماف کرنے میں نے تو اوورال کتنا والیوم ہے انہوں نے کرزیں ماف کرنے کا دیکھیں ذریع ترکیہ دی بینک کے دو قسم کے ایک تو انہوں نے بالکل جو ریٹن آف کرش ہو چکے ہوں گے کرزیں وہ بلیون آف روپیز میں ایکزیکٹ فگر نہیں ہے چونکہ ایڈیٹر جنرل پاکستان نے دو تین مرتبہ آڈٹ کیا ایک مرتبہ آٹھ روپے کا فگر آیا ایک مرتبہ پندرہ روپے کا فگر آیا اور اس کے پر ڈسپیوٹ تھا لیکن اماؤنٹ اربو روپے میں ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈسپیوٹس ہیں لیٹیگیشن ہیں جو کہ کورٹ میں سٹک ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی اروپے مالیت کی کیسیز وہ بھی ریکاور نہیں ہو پا رہے دوسری طرف مجودہ حکومت نے جب انہوں نے اقتدار سنبھالے گئے انہوں نے بھی کوشش کی بینکنگ سائٹ کے ایکسپیرینس ضرور تھا جن صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا سیدت علیت محمود صاحب کو لیکن وہ بھی شریف فیملی کے انتہائی قریبی ہیں ملعبہ مری کے اندر جو ارازی خریدی گئی وہاں پر ان کے گواہوں میں نام ان کا شامل ہے مطلب ایسے اپنے انتہائی قریبی لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد پھر آپ نے کس کو قرض دینا ہے سپیشلی ایب الیکشن آ رہے ہیں آپ ریسٹ کچن کر رہے ہیں دوبارہ یہ تو سمجھا رہی ہے لیکن ایک جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ حکومت کو آخری سال میں ہی یہ ساری جو ریفارمز کیوں کیوں نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ حکومت آپ جس سے پیجاب میں تو دوزار آٹھ سے ہیں یہاں پہ بھی دوزار تیرہ سے گورنمنٹ کے اندر یہ جو ریفارمز آپ نے کسی بھی انسٹیٹوشن کے اندر لانی ہے تو وہ جب حکومت میں آتے ہیں اس سے پہلے آپ سے یہ ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ ڈارٹ صاحب انہوں نے کئی دفعہ الیکشن کمپین میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ساری پلان بنے ہوئے ہیں ہم نے ملک کی ایکانومی کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے انسٹیٹوشن کو سٹینٹھن کس طرح کریں اب دیکھ کے آ رہے ہیں پولیس آرڈر ابھی چینج کریں اب جی آپ ریسٹرکچن کرنی ہے اگری کلچر بینک کی تو ابھی شروع کریں اب آخری سال میں ہیں تو یہ ساری کی ساری جو اس طرح کی ایٹمپس کی جا رہے ہیں یہ پھر شکوک و شبات جو ہر بندے کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ اب کیوں آپ پہلے کیوں نہیں کیا آپ پر واقعی ہے سمجھتے تھے کہ اگری کلچر بینک پرفارم نہیں کر رہا اس میں ریفارم کی ضرورت ہے تو وائی نائٹ ان ٹو تھوزن تھرٹین اب اسے پہلے بھی آپ گورنمنٹ میں تھے آپ کے پتہ ہونا چاہیے تھا کونسا بینک پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا دوسری بات آپ کے ملک کی ساٹھ سے ستر فیصد عبادی اگری کلچر ایکانومی پر ڈیپینڈنٹ ہے آپ کا سمال فارمرز کو پیچھلے پانچ سات سال سے وہ پس رہا ہے آپ کی اگری کلچر ایکانومی نیگٹیف میں جا رہی ہے نیگٹیف گروت میں جا رہی ہے تو یہ تو کام پہلے کرنے والے تھے نا آپ جو بات کریں ٹھیک کریں الیکشن میں جانا ہے پیسے پمپن کریں لوگوں کو کرزے دیں اپنے جو اتحادیاں ان کو ساتھ ملائیں اب واحد مقصد پی ایم ایل این گورنمنٹ کے یہ ساری رفارمز کرنے کا بجہ ہی ہے کہ آپ نے کس سرہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جیتنا ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بات کریں کہ قائد عظم یونیورسٹی کے حوالے سے جس کی ملکیت کے بارے میں ہم پہلے بھی اپنے شو میں بات کر چکے ہیں کہ اس کی ارازی پہ قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہے خواہبر صاحب اب کیا سچوئیشن یہ انیکہ ہم نے اپنے اس باہبر سبح پروگرام میں یہ سوری بریک کی تھی کہ وہاں پہ کس طرح وہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے قائد عظم یونیورسٹی کے اوپر اس اس ایریے کے وہ وہاں پہ کس طرح قبضہ کیا جائے وہ ہم نے اسٹوری کی اسٹوری کے بعد پھر میڈیا میں اور یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا وہ انٹینئر مینسٹر نے اس پہ نوٹس بھی لیا اس نوٹس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ورکنگ گروپ بنے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کس طرح جو زمینہ اس کو باز گزار کرانا ہے اس کے بعد یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ ساری باؤنڈری وال بنے گی اور اس کو جو یہ سارا ایشو ہے ریزولف کیا جائے گا کل بات ہوئی ہے ان کے سپوکس پرسن سے وہ تو کوئی اور سوری بتا رہے ہیں اب ان کو ہم لائن پہ لینا تھا وہ لائن پہ ٹیلی فون لائن پہ ہیں نہیں جو بجب آئیں گے تو میں بتا ہوں گے کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑا لمحے فکر ہے کیا ہوگا کہ اس کی درسگاہوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے جو بہت قیمتی رازی ہے کہ ہاں پہ کچھ سیاسی شخصیات بھی اس قبضے میں ملوویس ہیں جن کا سرسوخ ہے کون لوگ ہیں یہ چلیں اس کی بات کر لیتے ہیں زرہ ترجمان کو لے لیتے ہیں ڈاکٹر الہان قائدازم یونیورسٹی کے ترجمان ہمارا ساتھ لائن پر ہیں آپ ہی سوال کر دیجئے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نسار صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا اس کے تحت کچھ انہوں نے ایکشنز کہے تھے کہ ایک ورکنگ گروپ بھی بنے گا جو زمین انڈر اکپیشن ہے اس کو اس کے کیا جائے گا اس پر کوئی ڈیویلمنٹ کو انیشلی تین نوومبر کو چودری نسار سامنے نوٹس کیا تھا اور انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے اور اس کا بقاعدہ نوٹسیگیشن بھی قائدہ آزم یونیورسٹی کے پاس آیا تھا مگر ڈیو ٹو نون کوپوریشن آف دی سی دی اے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کبھی وہ بنی نہ سکی دوسری چیز یہ ہے کہ اکیس تسمبر کو میئر اسلام آباد آئے تھے قائدہ آزم یونیورسٹی اور وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ اگلی کیا تھا کہ ہم جو ہے مل کے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائیں گے اکیس تسمبر ہو گیا ہے قائدہ آزم یونیورسٹی نے تو اسی وقت ہی اپنے نومینیز کے نام ان کو بھیج دیا تھے فور پروسسنگ بات تین ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہاں سے کوئی ہمارے پاس آرڈر یا نوٹسیگیشن نہیں آیا ہے کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جو ہے وہ ایکشلی نوٹسیفائی ہو گیا ہے یا کام جو ہے کرنا شروع ہو گیا ہے اچھا ڈاک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ٹرم آپ کی جو زمین ہے انڈر اللیگل آکوپیشن وہ کتنی ہے اس کی کتنی میجرمنٹ کتنی ہے جو ابھی تک آپ آپ کو واپس قبضے میں نہیں مل سکی دیکھیں جہاں تک میجرمنٹ کی بات ہے تو جو ٹوٹل زمین ہے قائدہ آزم یونیورسٹی کی وہ بنتی ہے سیونٹین سیرو نائن ایکر جس کے لیے یونیورسٹی نے پیمنٹ کی دی ہے تو دی سیریے ان سیونٹین سیرو نائن ایکر میں سے کوئی تقریبا دو سو ایکر ہیں جو سیریے نے ہم سے پیمنٹ کی ہے مگر انہوں نے کبھی ہم کو وہ زمین دی نہیں نمبر وان نمبر ٹو جو ہمارے یونیورسٹی کے اسٹیٹ کے اوپر مختلف یہ پرانی آبادیاں ہیں جن کو سیریے پیمنٹ کر چکی ہے مگر وہ پھر بھی وہیں رہ رہے ہیں ان کے زیرے متاثر تقریبا جو ہے تین سو ایکر یونیورسٹی کی زمین آتی ہے اور پھر جو ہے جو یہ کوٹ ہتھیال سائٹ ہے وہاں پر بھی انکروٹشمنٹ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ایکزیکٹ ڈیٹا نہیں بتا سکتا مگر ہمارا پورا کا پورا جو یہ نورت ویسٹرن سیکٹر ہے بیسکلی جو تقریبا مزید کوئی دو سو ایکر کا بنتا ہے وہ بیسکلی یونیورسٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اگر یہ آپ تینوں ملال ہیں تو جیسے کہ ایڈیوکیشن منسٹر نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی نیشنل اسیمبلی کو تو گورنمنٹ کا ایسٹیمنٹ یہ ہے کہ تقریبا چھے سو سے چھے سو پچاس ایکر جو قائد آزم یونیورسٹی کی زمین ہیں وہ مختلف قسم کے قبضوں میں یا جسٹیوٹ میں جو ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر رہان صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا خواہد صاحب مکمل کریں اچھا اس پہ جو ایک لیٹر لکھا تھا اس سے پہل جو یونیورسٹی انظامیہ نے فیڈل کیبنٹ کو اس میں نے انہوں نے فارمر چیئرمنٹ جو سینٹ ہے نیجر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کا نام لکھا تھا اور نیب کو بھی ان کا نام لکھا تھا کہ وہ بھی جو زمین پہ قبضہ ہوا ہے ہماری کچھ زمین ان کے پاس بھی ہے اب دیکھیں اب انڈین منسٹر نسپیکشن بخاری صاحب پر زمین باغذار کروا کر دینی چاہیے مجھائیں قبضہ کرنے کے میرے خیال تو انہوں نے ایشو آگیا انڈین منسٹر نسار صاحب کے پاس انہوں نے اس پر نوٹس لیا ہوا امید کرتے ہیں کیس پہ وہ کوئی حالیس کا نکل آئے let's see ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے سپریم کورٹ نے میں طیبہ کی کیس کا سو موٹو نوٹس لیا گیا اس بچی کو اسلام آباد پولیس نے واپس تو اس کو ڈھونڈ نکال کر لائی ہے لیکن ہوگا کیا اس کیس نخابر صاحب انہی کا جس طرح آج پنامہ گیر ہیرنگ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آج ایک اور کیس بھی آیا ہے وہ ہے طیبہ کا انڈر ایج بچی جو یہاں پہ لوکل ایک سیشنل جج کے گھر سے اس کو برامد کیا گیا اس پہ جو بھی ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے اس پہ دو تین سوال ہے میرے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آمباد کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کا کوئی لاؤ نہیں پنجاب کے اندر ہے اسلام آمباد میں بلکل کوئی نہیں لہٰذا آپ کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت اگر یہ جج کے گھر بچی کے اوپر ظلم ہویا تو اس کو آپ پروسیکیوٹ کر سکیں نمبر 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 اسمبلی میں بھی اسی نیشنل سمبلی کے اندر ایک بل موو ہوا تھا دومیسٹک سرورنس کی منیمم ویج کتنی ہونی چاہیے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھ جانا چاہیے وہ ایک بل پیش ہوا تھا اس پر بھی کوئی ڈیویلومنٹ نہیں ہوئی اس کی میرے حال میں ایک صاف وجہ یہی ہے کہ ہماری ساری اشرافیہ کے گھروں میں بچے کام کرتے ہیں لہٰذا وہ اس طرح کوئی بل باس نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سب سے میرے حال آپ نے ناظرین کو چیز بتانے والی ضرور تھا اس ملک کے ابھی بھی آن ریکرڈ بات ہے دو کروڑ بچے میں ڈسین آئے چھیک ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کراچی میں اس اس پی چودری اس صاحب جن کے گھر پر دھماکا ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ دہشتگردوں کے خلاف وہ کتنی سٹریکٹ این سٹونچ اپنا سٹینس ان کا ہوا کرتا تھا خابر صاحب میرے نظرین جو بہت اچھا ڈسین ہے وہ جو روڈ ہے اس کے نام انہوں نے کر دیا ہے کل تیسری برسی تھی لیکن اس پہ سوال جو میں اکثر اٹھاتا ہوں یہ اس صورت میں ریسپانس میں لیا گیا ہے ان کی بیوہ نے خط لکھا پولیس کمیشنر کو جی میرے میرے حامند نے اپنی اپنی جان کی قربانی دی اس شہر کے لیے اس ملک کے لیے تو خدا رہا ان کو یاد کرنے کے لیے جہاں پہ ان کی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے تھا اچھا ڈسین ہے سند گورنمنٹ کو ہم اس کا بالکل کریڈٹ دیتے ہے انہوں نے اکنالج کیا کیونکہ ہمارے ہاں پولیس کو زیادہ اکنالج نہیں گیا جاتا فرنٹ لائن اپ ڈیفنس کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی معاشرے کے اندر ہمیشہ پولیس ہوتی ہے اور جس طرح چودی کیس کے الزامی نے گرفتار بھی کیا گیا تھا سترہ ماہ انہوں نے قیاد کٹی تھی لیکن اس کے باوجود اپنے اس راستے سے نہیں ہٹے تھے جس کے خلاف ہمیشہ دلیری اکسار لڑتے رہے تھے چھلی آپ دونوں کا بہت شکریہ خواہور صاحب سوریل صاحب بہت خیال رکھئے باخبر صبح آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ و ناصر